تو اللہ کی عظمت کو پہچانیے اس کی تسبیح کیجئے تسبیح سے نہ سمجھئے گا مالا بڑی سی سو سو ہزار ہزار موٹی کی مالا یہ مالا جبنے کا طریقہ کے بجائے اگر ہم دل کی گہرائی سے سبحان ربی العالی یا سبحان اللہ ہی کہیں دل کی گہرائی سے احساس کرتے ہوئے تو کیا پتا وہ پانچ سو چودہ مرتبہ یہ دعا پڑھنے سے بہتر ہو جائے پانچ سو پانچ مرتبہ وہ پڑھئے تو وہ ہو جائے گا ایک ہزار چوبیس مرتبہ یہ پڑھئے تو وہ ہو جائے گا ایک لاکھ مرتبہ یہ مالا جب لیجے تو سارا کام آسان ہو جائے گا اس کے بجائے دل کی گہرائی سے کہنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے عمال بھی سدھر جائیں گے جب ہم اللہ کو پہچان جائیں گے اچھی طرح سے اس کی تفضیح کریں گے تو اللہ ہماری رہنمائی بھی کرے گا اور ہم سرات مستقیم پر چلیں گے اس کی عظمت کو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا بس قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ آپ سے رخصت ہوا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے فرمایا سورہ لقمان میں سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر ستائیس میں وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ شَجَرَةٍ اَقْلَامٍ اگر زمین کے سارے کی سارے درخت سارے پیر کی قلم بنا دیے جائیں وَالْبَخْرُ يَمُدُّهُ اور سمندروں کی سیائی ہو سمندر انک میں تبدیل کر دیا جائے مِمْبَادِي تَبْعَدْمِ اور اس کے بعد ساتھ سمندر اور سپلائی میں لگا دیے جائیں مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهُ تو اللہ کی قلمیں نا تمام ہو اللہ کی بات نا پوری ہو اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے وَاقِرُ الدَّعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلَعْلَمِينَ